ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کرتا ہے کوئی کہتا ہے فلا موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے کوئی کہتا ہے فلا موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے کوئی کہتا ہے فلا موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے اگر اتنا کرتے تو بہت تھا لیکن اللہ ہو اکبر نئے سال کو کوئی استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے بازابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش دی اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوہ کا روح کرتے ہیں کبھی بمبئی کا روح کرتے ہیں کبھی پکنک پوائنگ کا روح کرتے ہیں کبھی باغوں کا پارکوں کا روح کرتے ہیں کبھی سمندر کے کناروں کا روح کرتے ہیں اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا ہے اکثریت کچھ چربی چڑے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں چار پاؤں ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں نیو ایئر کی حوالے سے تین کناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں ایک تو شراب ایک تو زنا اللہ اکبر اور ایک تو ظلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایک تیس دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر بلکہ اللہ اکبر دبائی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن نام محاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نہوست میں مبدلہ ہیں شراب شباب موسیقی میوزک کانے یہ ساری نہوست اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لانت میں مبدلہ ہے تو ہمیں تاجب نہیں اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو جن کے پاس بستور ہی نہ ہو اگر وہ یہ ساری برائیہ کریں تو تاجب کی بات نہیں کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں جن کی آنکھیں اندھی ہوں جن کے کان بہرے ہوں اگر وہ یہ ساری دانتوں میں ڈوبے کوئی تاجب نہیں لیکن جس کے پاس رحمت اللی العالمین کا قانون موجود ہو جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو جس کے پاس احدیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے مشرقین کو دیکھتے ہوئے کافروں کو دیکھتے ہوئے عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری دانت میں مقتلع ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا اے میری قوم کے جوانوں جوانی ایجاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف سولہ سترہ سال تک آپ کے پاس رہیں گے پندرہ سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور پیتیس سال تک کے جوانی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف گھلتا چلا جاتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے وَتدین وَالزَّيْتون وَطُورِ سِنین وَهَازَلْ بَلَدِ الْأَمِين اللہ نے چار چار قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا وَتدین اللہ اکبر جنابِ عبراہیم کے شہر کی قسم اللہ اکبر وَتدین ابراہیم کے شہر کی قسم وَالزَّيْتون عیسیٰ کے شہر کی قسم وَتُورِ سینین موسیٰ کے شہر کی قسم محبوب کے شہر کی قسم چار چار بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمِ یاد فرمائی ان کے شہروں کی قسمِ یاد فرمائی اللہ آپ کہیں گے تین سے مراد تو انجیر ہم نے سنا ہے زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے تورسینین سے مراد ہم نے پاہ سنا ہے ہم کہتے ہیں آخر انجیر اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہے کر آگرہ مراد لیتے ہیں اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصبر آ جاتا ہے جیسے لالقلہ ہو یا جامہ مسجد ہو آپ فوراں دلی کی طرف رجوع کریں گے تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے بھل بھلیتہ کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لگنوں کا تصبر کریں گے یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور جب گمبدِ خزرہ کا نام لیا جائے تو فوراں مدینہ منورہ کا تصبر آتا ہے تو آشیا سے شہر کہچانے جاتے ہیں جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے جس زمین پر جنابِ عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیدون مشہور ہے جو زمین جنابِ موسیٰ کی تھی وہاں کا پہار مشہور ہے اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے ابراہیم کے شہر کی قسم عیسیٰ کے شہر کی قسم موسیٰ کے شہر کی قسم محبوب نیو شہر کی قسم یہ چار قسمیں اللہ اکبر چار چار قسمیں اٹھائی گئی اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان بالوں کے لیے وہ حرف آخر ہے لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار چار قسمیں اور اس کے بعد فیل جوانی کی اہمیت بتائی گئی لقد خلقنا الانسانا فی آسنی تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے خوبصورت بنایا جوانی کو شباب دیا حسن دیا لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی جوانی میں عبادت نہ کی گئی جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا جوانی میں خدا کے قانون پر عمل نہ کیا گیا تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسانا فی آسنی تقویم ثم ماردد نہ ہو اسفلہ سافلین جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا بڑھاپے کے گرے میں ڈھکیل دیا جو لوگ جوانی کو ایجاشو میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے ان کا بڑھاپا بڑا گربناک ہوتا ہے ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی زلط رسوائی بددرین ان کی زندگی ہوتی ہے ان کی زندگی موت سے بددر ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا سنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا بچوں کو سسکیاں لیلے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بڑا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تم منع نہیں کر پاتا اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے اببہ جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جوانی عیاشی کے لیے نہیں جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر گناہوں کے اجزوں کی بن چکا ہے ان کی پوری پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے یا تو اچھے کپڑوں میں ہے یا تو گناہوں کے اندر ہے یا تو برائیوں کے اندر ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی اللہ اکبر کتنا درکشندہ ہے ہمارا ماضی کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی اللہ اکبر آئیے علموں کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے ان کا علمی ذوق کیا ہے ان کی علمی خدمات کیا ہے اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحبِ لولاک سیہِ افلاک مصطفیٰ جانِ رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچازاد حضرتِ ورقہ ابنِ نوفل سے علم حاصل فرمایا آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شائرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانے اکدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑھاؤ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے آج بھی احدیث کے اندر وہ انمیت نقوش کے طور پر انمیت نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اس طریقے کی یہ جملے کوئی انپڑ خاتون تو نہیں کہہ سکتی اللہ ہو اکبر یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا کیسے سمجھ عطا کی تھی اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ آئیشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی تو یہ وہ مقدس خاتون ہے جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے اللہ ہو اکبر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ ہو اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہہ نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے کیا علم اطا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے پچاس سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ ہو اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پر حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجاؤ محبوب آئے محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کی حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی اللہ اکبر ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے آپ اتمنان بخش جواب اتا کرتی احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر فرمایا گیا محدسین لکھتے ہیں تقریباً دو سو ننیننو لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے پئیسٹھ لوگ پئیسٹھ خماتین ہیں جو اممہ عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں اللہ اکبر آپ اندازہ فرمائیں بائیس سو دس احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں اندازہ تو فرمائیں بلکہ بہت سارے معاملات میں ام المومنین جس طرح سے سوال اللہ کے رسول سے کیا کرتی تھی ایسے بہت سارے لوگ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے تین بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں اگر کسی کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ تین بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے ممکن ہے اس محفل کے اندر اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ ہو اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا ان کی گوت کھالی ہو گئی ہوگی ان کی گوت اجڑ گئی ہوگی رحمت اللی العالمین زخموں پر کس طریقے سے مرحم رکھ رہے ہیں اللہ کے سچے رسول صادق و مزدوک فرماتے ہیں جنت میں لے کر جائیں گے تین بچوں کی بات آئی ام المومنین موجود تھی آپ نے فوراں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے دو ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئے شاہ اگر دو ہی بچے انتقال کر جائیں تو دو بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ ہو اکبر اس کے بعد پھر آپ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آئیشہ اگر ایک بچہ بھی انتقال کر جائیں تو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا قربان جائیں ام المومنین سیدہ آئیشہ کی بصیرت پر علمی بصیرت پر فیرس کرتی یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی زائے ہو جائے کچھا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں آئیشہ وہ کچھا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا اللہ ہو اکبر ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا اللہ ہو اکبر اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ ہو اکبر سیکھڑو لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعرف تھی اور آپ فتوہ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اشتہاب بھی کیا کرتی تھی اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ ہو اکبر جن کو بھی بحثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے اللہ ہو اکبر آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے اللہ ہو اکبر حضرت سیدہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر تقریباً اٹھیتر صحابہ اکرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقیہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستقرک ہو گئے تھے زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفرہ جان رحمت کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڑاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے اور تاریخ کی عوراق گواہ ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ السلام و تصدیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابے کرام بھی اللہ اکبر او زونگ سے باہر آ کر کعبے کے کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں یہ ام مہت المومنین کا علم تھا اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہے اللہ اکبر تقریباً پئیس سٹھ احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیاں ہیں کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنہ ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوک کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارس کے بعض فتاووں کو نقل کیا مصنف ابن عبد الرزاق مصنف ابن عبد الرزاق ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہو کیا ان کا علمی ذوت تھا یہ تو امہت المومنین کی بات ہو گئی اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احدیش کی کتابوں میں موجود ہے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے بلخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملک اے فردوس بری سیدہ تیبہ تاہرہ جن کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا میرے امام فرماتے ہیں جس کا آجل نہ دیکھا مہو مہرنے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے جراصل جیوہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کو صرف چھے مہینے کا وقت نہ ملا اور اس چھے مہینے میں بھی آنکھوں سے آسو کبھی خوشک نہیں ہوئے رات دن روتی رہی روتی رہی روتی رہی اگر سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہیر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی اللہ اکبر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے چودہ سو سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا اللہ اکبر ایک محفل میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے ایک عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے بیفل کے شورکہ نے جواب تو دیا لیکن مرادِ رسول کے مطابق جواب نہ ملا اللہ اکبر بابِ مدینہ العلم سیدنا مولاِ کائناک علیِ مرتضی کررم اللہ تعالیٰ و جہول کریم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرتِ سیدہِ کائنات سے فرمایا آج اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے لیکن مرادِ رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا تو سیدہِ کائنات کہتی ہے عورت کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں توجہ فرمائیں حضور نے کیا تربیت کی تھی کیا علم اطا کیا تھا کیا بصیرت اطا فرمائی تھی اللہ اکبر مخدومِ کائنات فرماتی ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھیں یہ چیز عورت کے لئے سب سے بہتر ہے اتنا سننا تھا مولائے کائنات میں جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ارز کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب جواب کے تیور جواب کا انداز سن کر عالمِ ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا ارز کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر یہ آپ کی علمی بصیرت ہے اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تعبعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوہ کیا ہے یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا حضرت سیدنا مالک ابن آنس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو کتنے جلیل القدر امام ہے آپ کی شہزادی نے موتہ امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درز دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی آپ اندازہ کریں آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے خواتین کو گزلے تو یاد ہوگی لیکن کیا احدیث رسول بھی یاد ہے سوچو تو سہی وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی احدیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی اللہ اکبر اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برساتھ فرمائے موتہ امام مالک ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی اور علم کے اس مقام پر فائز تھی جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے حدیث پڑھتے تو حضرت سیدہ امام مالک کی وہ شہزادی اللہ اکبر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اور جب لوگ غلط پڑھتے حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبزول کراتی اور ان کی اسنا کیا کرتی تھی اندازہ فرمائیں ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اسنا اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی اللہ اکبر یہ ان کا علمی معاملہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں اللہ اکبر ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا سعید ابن مسیب مولا کائنات کے خاص تاگردوں میں سے تھے اور واقعے کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور تین دن تک مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا تین دن تک مدینہ منورہ میں مسید نبوی میں نہ ازان ہوئی نہ نماز ہوئی لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسید نبوی میں گھوڑے بن گئے جب مسید نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا انہوں نے مجھے پکڑا مارا دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا لیکن میں نے کیا دیکھا جب ازان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے ازان کی بھی آواز سنی گئی اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وئی سعید ابن مسید اتنے بڑے تابعی اتنے بڑے عالم اتنے بڑے فقی اتنے بڑے محدث تھے آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے جس کا نام در رہ بتایا جاتا ہے انہوں نے آپ کی سارے کتابوں کو یاد کر لیا سعید ابن مسید کی بیٹی نے اپنے والد سے علم و حاصل کیا اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے زبانی یاد کر لیے عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسید سے ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا اب دلچسپ بات یہ ہے توجہ کنے جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے عورتوں کو علم میں آنکھے بڑھنے نہیں دیا جاتا عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی اے خاتون چندت کی کنیزوں مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا چشم فلک میں یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسید کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد جو شاگرد بھی تھے داماد صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا کہا جا رہے ہو تو کہا میرے اصطاب حضرت سعید ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو کہیں جانے کی ضرورت نہیں جو علم تمہیں سعید ابن مسید کے پاس ملے گا وہ سارے علم میں تمہیں سکھا دوں گی ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے اے خاتون جنت کی کنیزو اللہ اکبر میری بہنوں اندازہ تو کرو گوھر تو کرو کس راستے پر جا رہی ہو علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم النور علم روشنی ہے العلم حیات الاسلام وعماد الدین علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے مجھے بتاؤ جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی ماں کو ہی پتا نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے اور اہلالبیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہئے قبر و حشرن جنت دوزق کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں جب ماں کو ہی پتا نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتا ہوں گے کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے تھوڑی ترمیم کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اس نے کہا ترمیم کے ساتھ ارز کر رہا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہوں آج بھی ماں کی گوڑ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح ہو جائے ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو ذرا گوڑ تو کرو میری بہنوں جتنا وقت تو خواتین سیریل میں لگاتی ہے جتنا وقت تو عورتیں فلموں میں لگاتی ہے جتنا وقت تو عورتیں غیبت میں لگاتی ہے جتنا وقت تو عورتیں بلکہ اب تو علیہ عزو بلہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے لیکن دائیں بائینے سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بات جگہ بڑھ رہی ہیں خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے وجہ کیا ہے نادان عورتوں ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو اللہ اکبر آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سوپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے مجبور لوگوں کا کام ہے غریب مفلس لوگوں کا کام ہے میری بہنوں یہ تمہارے خیالات کی دکیا نوسیت ہے یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے یہ تمہاری گنڈی سوچ ہے کس نے کہا کہ یہ سب کام ماز اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا ایک بات یہ بھی کہہ دوں اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کہ سر و کسرہ کا تاجدار بنا دیا اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی وقار عطا کیا میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کی کنیزوں اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دولت من عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی آپ کو پتا ہے ابباسی بادشاہ مشہور ہے جسے دنیا حارم رشید کے نام سے جانتی ہے اس کی بیوی زبیدہ بنت جعفر یہ نہر زبیدہ کے حوالے سے پہچانی گئی سرائے بنانے کے حوالے سے پہچانی گئی لیکن زبیدہ کو علم سے اتنی دلچسپی تھی وہ ایسی علم دوست خاتون تھی کہ جہاں سرائے بنائے نہر زبیدہ بنائی بہت ساری چیزیں کی وہیں پر انہوں نے کئی علمی دانشکاہیں بھی قائم کی کئی مدارس قائم کیے اور اس عورت کو جس کا نام زبیدہ خاتون ہے جس نے حضرت بحلول دانہ سے جنت تک حاصل کی جیتے جی ایک ولی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی اس خاتون کا علمی ذوق یہ تھا ذوق قرآن یہ تھا کہ اس نے سو قاری باندیاں اور کنیزیں خرید رکھی تھی سو قاری قرآن قاریا سو قاریا عالمہ کنیزیں خرید رکھی تھی اور ان کو اس نے فری کر دیا تھا تلاوت قرآن کے لئے اور علم کی خدمت کے لئے یہ مالدار خواتین کا کارنامہ اور رہی یہ بات پھر آپ دیکھیں گل بدن خاتون اسی ہندوستان کی سرزمین کی گل بدن خاتون گل بدن خاتون زہیر الدین بابر کی بیٹی ہے آپ دیکھیں یہ گل بدن خاتون وہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ پر اللہ ہو اکبر ہندوستان کو ایک مستند تاریخ اتا کی اللہ ہو اکبر وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ہو اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا اللہ اللہ علم تاریخ بھی اس کے پاس علم حدیث بھی اس کے پاس علم الاسرار بھی اس کے پاس اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں جہاں آرہ بیگم کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اللہ ہو اکبر اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنے پیارے ملک تو بھارت ہندوستان کی بات سنے جہاں آرہ بیگم اللہ ہو اکبر آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے جہاں آرہ بیگم کا باپ تو اکھن بھارت کا بادشاہ تھا شاہ جہاں کی بیٹی تھی اللہ ہو اکبر اور انگزیب کی بہن تھی جہاں آرہ بیگم علم کتنا تھا یہ حافظہ تھی قرآن کی حافظہ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا قرآن کی حافظہ تھی عالمہ تھی علم حدیث پر اللہ نے ملکاتہ کیا تھا اور اللہ ہو اکبر علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرہ بیگم نے کئی کتابیں لکھی اور اللہ ہو اکبر ان سارے کتابوں میں دو کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب جو شہزادی جہاں آرہ بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی بڑے بڑے علماء صلحہ دانشوروں نے جہاں آرہ بیگم کا حوالہ دیا اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے مفلس لوگ نہیں کرتے تھے اور یہ جو دکیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ ماذا اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے یہ جھوٹ ہیں قوم کے غریبوں نے بھی علموں کی خدمات انجام دی ہے اور مالداروں نے بھی اندازہ فرمائے ملہ بدخشی کی زندگی پر جو سوانے ملتی ہے وہ جہاں آرہ بیگم کی لکھی ہوئی ہے اس کی علمی خدمات یہ ہیں اللہ اکبر اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت آؤ دولت آئے تو چلو عیش کر لو عیاشیاں کر لو پاہ کو گھوم لو موج مستی مزے کر لو یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ اچھا نہ پہنو شریعت میں جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے اچھا کھاؤ بھی اچھا پہنو بھی حدود شرعہ میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو حدود شرعہ میں رہ کر انجوئے بھی کرو لیکن گناہ مت کرو حرام کام مت کرو اس لیے کہ یہ جرائم یہ حسن کی نمائش یہ ولیموں میں بے پردگی یہ بے نمازی پن یہ ہلر بازیاں یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا اجنبی مردوں سے خلط ملط یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں علم کی طرف آؤ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدالہ تھی علم کی نمائندہ تھی علم کی طرف پیش رفت کرنے والی تھی اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے اور گزنوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے موبائل پر گیم کی سے دلچسپی کی بجائے علم حدیث سے دلچسپی ہو جائے آئیے ایک خوبصورت خاتون کی خوبصورت زندگی اور ان کا علمی زوق بیان کروں عورتیں یہ سوچتی ہیں ہم تو عورت ہیں ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آئیے اب ایک خاتون کا ذکر بحصول برکت کے لیے دعاوں کی مقبولیت اور مرادوں کی قبولیت کی نیت سے سننے ایک مقدس خاتون ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قطبیت کے مقام پر فائز کیا ہے اور میرے امام امام اہل سنت نے احسن الویاء کے اندر ان کے مزار کا ذکر کیا کہ جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مقام مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے وہاں جا کر جو دعا کی جائے دعا مانگنے بالے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ حضرت نفیسہ مصری کون ہے ان کا شجرہ نصب ہے نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن مسنہ ابن امام حسن ابن علی مرتضیہ یہ ان کا شجرہ نصب ہے اور یہ پر پوتی ہیں امام حسن کی اور یہ بہو ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق کے پوتے اسحاق ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا حضرت اسحاق کے ساتھ جو پوتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے یعنی یوں کہلے کہ پر پوتی ہیں حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کے پر پوتے کی بیوی ہے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مصر آ گئی تھی علم تاریخ علم سیر علم تفسیر علم قرآن علم لغت یہ علوم علم تصوف اللہ نے آپ کو ید تولا عطا کیا تھا جنہیں نفیسہ مصر کر وقام قطبیت پر فائز ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں علمی درس کی محفل سجاتی تو اس علمی محفل سے استفادہ کرنے کے لئے جو بڑے بڑے مرد آتے خواتین آتی ان میں نفیسہ مصری کے ایک عظیم شاگرد کا نام محمد ابن عدری شافعی جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں یہ استاد امام شافعی کی حضرت نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو ہے اندازہ فرمائے اس خاتون کے پاس کتنا علم ہوگا علم کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافعی جیسا عظیم مشتہید ان کی بارگاہ میں پر دے کے پیچھے زانوے تلم مشتہی کرتا ہے یعنی کیا مقام ہے ان لوگوں کا اور حضرت سیدہ نفیسہ مصری کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر سیرت نگاروں نے جب آپ کا نام لکھا تو نفیسہ العلم نام لکھ کر کے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا یعنی کہ آپ دیکھیں بادشاہوں کی بیبیاں ہوں بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں یا صوفیہ کی بیبیاں ہوں یا صوفیہ کی بیٹیاں ہوں رسول اللہ کی ازواج ہوں یا رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں سب کا علمی ذوق آپ دیکھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر سیدہ نفیسہ مصری نے پوری زندگی علم کی خدمت کی علم کی خدمت کی اور پھر اللہ نے وہ مقام اتا کیا خدمت علم کی وجہ سے کہ آپ کے مزار کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا پھر آپ دیکھیں سرکار گوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی جن کی ہم نیاز کرتے ہیں ہم انہیں صرف نیاز کے حوالے سے جانتے ہیں سرکار گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ہم صرف یا المدد یا گوث عاظم کے حوالے سے جانتے ہیں حالانکہ یہ کوئی غلط نہیں ہے ہمارے مسلک کی پہچان ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار گوث پاک کی کمو بے سترہ بیٹیاں تھی اور سترہ کے سترہ عالمہ اور محدثہ تھی پھر پوتیوں کا بھی یہی حال پھر آپ کی نباسیوں کا بھی یہی حال یہ ایک علمی تسلسل ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا کی کنیزو جب امہت المومنین کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا صحابیات کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا اسی طریقے سے جو ہے وہ دورِ تابعین کے خواتین کے علم کا حال جو آپ نے سنا اسی طریقے سے بادشاہوں کی بیٹی اور بیبیوں کے علمی حالات جو آپ نے سنے اولیاء اللہ کی بیٹی ہیں اور بیبیوں کے حالات جو آپ نے سنے اب بتائیں اس کے بعد بھی اگر ہم موبائل کے اندر فیس بوک کے اندر یوٹیوب کے اندر فلموں کے اندر گزلوں کے اندر اگر ڈوب کے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے ہم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اٹھئے آج کے سنی دعوت اسلامی کے سنی اشتماع سے یہ آزم کر کے اٹھئے میں عمر کے کسی حصے میں ہوں مجھے اپنی بسانت بر علم حاصل کرنا ہے اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانہ نہیں ہے اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی علم آئے گا گفتگو کا صلیق آئے گا علم آئے گا گفتگو کا طریق آئے گا انپڑ کے بولنے میں پڑے لکھے کے بولنے میں انپڑ کے اٹھنے بیٹھنے میں پڑے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں انپر کی ازدواجی زندگی میں پڑے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے عورتیں صریف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں عورتیں گھر میں صریف کھانا پکانے والی نہیں عورتیں گھر کے اندر صریف بچوں کو نیلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی فتوے کے منصب پر فائز تھی اممہ آئشہ پاک مفتی چار ملت کہلہ رہی تھی اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی اللہ اکبر علم کی برکت دیکھیں آج کی بچیاں شوہر غریب ہو آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نبھا نہیں کرنا میں نے چلی جانا کیوں کیونکہ اس کے لئے سب کچھ دولت ہے سب کچھ اچھا لباس ہے سب کچھ مال ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے آخرت بہتر ہے اس دنیا سے دنیا میں پائے داری نہیں ہے دنیا میں سبات نہیں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے لوگ کو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے نہیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکائے غریب آدمی کے ساتھ کر دیا آپ تھے بڑے مالدار غریب آدمی کے ساتھ نکا کیا اس غریب کے قرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کہیں کی ہے تو ان کے داماد نے یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے دو روٹی کمائی تھی ایک کھا لیا ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہن لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا تو اس نے کہا اس شخص نے میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا اتنے نازوں نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے قرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی میری گربت کے ساتھ نبان نہیں کر سکتی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا لیکن آپ کی اببہ نے نہیں مانا انہیں بڑا گھمن تھا بڑا ناس تھا اپنی تربیت پر اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے لیکن میں جانتا تھا کہ میری گربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی اس خانتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج تیری گربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توقع نہ ہو اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کروں گی اس شوہر کے ساتھ کیسے رات گزاروں جو دو روٹی کما کر ایک کھاتا ایک بچا کے رکھتا ہے میں تو اس شوہر کو چاہتی تھی جو کما کے کھا لے اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھے اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا ایسا توقع والے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو روٹی اٹھاؤ اور لے جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو یہ علم والی خواتین کا حال ہے علم والی عورتوں کا حال ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں آپ سے پہلے آپ کی امیاں تھی دادیاں تھی نانیاں تھی پرنانیاں تھی وہ سب کے سب اس دنیا سے چلی گئی اگر وہ مالدار شوہر کی بیبیاں بھی تھی کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان کون ان کو یاد کر رہا ہے ان کے زیوروں کا غرور کہاں چلا گیا اچھے مکانات کا غرور کہاں چلا گیا اللہ ہو اکبر جیبوں کی گرمیوں کا غرور کہاں چلا گیا کہاں گیا ان کی خوبصورتیوں کا غرور اللہ نے سب خاک میں ملا دیا اللہ ہو اکبر جہالت کی وادیوں میں خدا کے گزب کو دعوت دینے والیوں کا غرور خاک اور مٹی میں مل گیا قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا مگر دیکھو جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا اللہ کو راضی کیا آج بھی اس عورتوں کا نام ممبروں پر لیا جا رہا ہے خوطبہ لے رہے ہیں علماء لے رہے ہیں دانشور لے رہے ہیں آخری بات اپنے انوان کے حوالے سے اس کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ علم کی بات ہو علم کی اور رابعہ بسری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ تین بیٹیوں کے بعد یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آپ کو پتائے جس وقت تو دو بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو عبید ہی ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا پھر بیٹی ہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلیں اب چوتھی بار بیٹا ہوگا یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو کیونکہ آپ خود بیٹی ہو اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول اس لئے ان سے ناراض نہ ہوا کرو بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا تین بیٹیاں ہو چکی تھی چوتھی مرتبہ حضرت رابیہ کی امی امید سے تھی اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا لیکن چوتھی بھی بیٹی ہوئی اس لئے آپ کا نام رابیہ رکھا گیا اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور گربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا یہ گربت کا حال تھا حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لئے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا جب رابیہ کی پیدائش بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا لیکن سارے دخ درد تکلیف مسئیبت ہر چیز سے گزر کر رابیہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاؤں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابیہ بسری اس مقام پر کہ امام حسن بسری جیسا امام جب واز کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے کون امام حسن بسری مولاِ کائنات فرمایا کرتے تھے جب تک بسرہ میں حسن بسری ہے میں کسی کو واز کہنے کی اجازت نہیں دیتا سب کے ممبر اٹھا دو سوائے حسن بسری کے وہ عظیم حسن بسری اس وقت تک محفل واز شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابیہ بسری نہیں آ جاتی کسی نے کہا حسن ایک بڑیہ کا انتظار کرتے ہو اور بڑیہ کے انتظار میں محفل روکتے ہو آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آکھ کیچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابیہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر حضرت رابیہ بسری نے امام حسن بسری کو تک لکمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بسری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل واز سجی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی طرف آؤ لوگوں اللہ کی طرف آؤ لوگوں اللہ کی طرف آؤ اور اس کے دروازے پر دستک دو اس کے دروازے پر دستک دو اس کے دروازے پر دستک دو ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا امام حسن بسری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا دعوت دی اللہ کی طرف آؤ اس کے دروازے پر دستک دو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نیک دن کھولی جائے گا ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کی حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت رابعہ بسری کی ذات تھی یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی اے خواتین اسلام سنی دعوت اسلامی میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں تین عین کی تحریک ہے سنی دعوت اسلامی کا مقصد تین عین ہے اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس تین عین کو یاد کر کے جاؤ سنی دعوت اسلامی تین عین کی تحریک ہے نمبر ایک علم کی عین نمبر دو عمل کی عین اس لیے کہ علم و حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو لیکن علم و عمل والے بھی تو بہت ہیں تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے علم عمل عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں لحد میں عشق رخے شہ کا دانگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار بانگ لے کے چلے آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں خواتین بھی المسیخیں قوم کی بچیاں بھی علم کی طرف آئیں علم کا پرچم اور علم دین کا پرچم لے کر کے آگے بڑھیں انشاءاللہ گناہوں سے نجات ہوگی برے ماحول سے نجات ہوگی برائیوں سے نجات ملے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو علم نافع اتا فرمائے خاش دل اتا فرمائے گریہ کرنے والے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ